مائی لف مائی گارڈنگ آج گارڈنگ میں ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے پودھے کے بارے میں جو گرمیاں آتے ہی اکثر مرنے لگتا ہے اگر آپ سبھی کے گھروں میں یہ پودھا ہے سپائیڈر کان کہتے ہیں اس کو یہ کئی ورائیٹیز میں آتا ہے یہ دیکھیں اس میں میرے ہاں فلارنگ ہو رہی ہے اس سمیں اور یہ کئی ورائیٹیز میں آتا ہے میرے پاس اس کے سی دو ہی ورائیٹیز ایبلیبل ہیں اس کو سمرز میں کیسے بچائیں کیسے اس کو سروائیو کرائیں کیونکہ جلائی آتے تو یہ پودھا بہت اچھے سے گروت کرنے لگے گا پر ابھی اس کی کیئر کیسے کریں تاکہ یہ پلانٹ ہمارے گارڈنگ سے جائے نہیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے جس بھی پوٹ میں ہم نے اس کو لگایا ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت گہرے پوٹ میں پانی زیادہ رکھ جاتا ہے اور پلانٹ جو ہے یہ مرنے لگتا ہے کیونکہ اس کی جڑے بہت گہرائی میں نہیں جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پر رکھا ہے اگر ہم نے اس کو دریکسن لائٹ والے ایریا میں رکھ رکھا ہے تو اسے ترنت وہاں سے ہٹا لیجے کیونکہ اسے جو ہے لائٹ پسند ہے پر دریکسن لائٹ بلکل بھی نہیں پسند ہے دریکسن لائٹ میں اس کی ٹپس جلنے لگیں گی اور دھیرے دھیرے اس کی لیفز بھی جلنے لگیں گی دیکھیں کتنا خوبصورت کیڑا ہے نیچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس لئے نیچر کے ساتھ کنیکٹ رہیے اس سمیں بہت ہی خراب سمیں چل رہا ہے کوویٹ کے ٹائم پہ اس لئے اپنا جو بھی دھیان ہے وہ گارڈنی میں اگر لگائیں گے آپ تو آپ کا من لگا رہے گا اور آپ فالتو چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے دیکھیں یہ میرا ویریگیٹڈ والا پلانٹ ہے یہ بھی کتنے اچھے سے گروہ کر رہا ہے اسے میں نے ہینگنگ باسکٹ میں ہی لگایا ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور پلانٹ لگا ہے پھر بھی یہ پودھا بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس کو پانی کتنا دیں دیکھیں اس کو پانی تو ہمیں دینا ہے اگر ہم نے اس کو چھوٹے پورٹ میں لگایا ہے ملکی جاڑا گہرینج کے پورٹ میں نہیں 5-6 پٹ میں لگایا ہے تو اس کو پانی اتنا دیں کہ ڈرینیج ہول سے نیچے نکلیں ایک بار میں تب ہمیں آسے اور ہوں گے کہ اس میں ہم نے پورے جڑوں تک پانی دیا ہوا ہے اور جب بھی اس کی مٹی بنائیں تو وہ اس میں ہم کوکو پیٹ کا جرور یوز کریں کیونکہ اس جو پودھا ہے اس کو نا مویشتر بخواد پسند ہے تو اگر ہم کوکو پیٹ کا یوز کریں گے تو اس میں مویشتر بنا رہے گا اگر آپ نے اپنی مٹی میں کوکو پیٹ کا یوز نہیں کیا ہے تو آپ موز کا یوز کر لیجے اوپر اوپر کی مٹی کو آپ موز سے کور کر دیجے تاکہ مویشتر بنا رہے اس نے اور جو اس کے پپس نکلے ہیں اور اس پلانٹ کو اسپری بہت پسند ہے اس کو آپ فوٹر کا اسپری دن میں ایک بار تو گرنوں میں جرور ہی دے دیجے اس کے جو پپس ہیں وہ بھی مریں گے نہیں اور یہ پلانٹ بھی بہت خوش رہے گا اس کے بعد آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اگر اس کو ایسی میں رکھ رکھا ہے اور آپ کے ہاں رات کو ایسی چلتا ہے اور دن میں آپ کا گھر بند رہتا ہے بینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے تو یہ پلانٹ مرنے لگے گا اس لئے اس کو کیونکہ تیمپریچر کا فلیکشیشن بلکل پسند نہیں ہے اس لئے آپ اس کو اچھی ایئر سرکولیشن والی جگہ پر رکھئے تاکہ یہ اچھے سے سروائی کر جائے چلیے اب بات کے لیتے ہیں اس کو کیا کھات دے اس موسم میں دیکھیں گرمیوں میں آپ اس کو ڈرائی کھات دینے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو جیسے ورمی کمپوسٹ کا لیکوٹ بنا لیجے یا پھر آپ وہ گوبر کی کھات کا لیکوٹ بنا لیجے لیکوٹ فرٹلائجر ان کو دیجے لیکوٹ فرٹلائجر سے یہ اچھے سے گروہ کریں گے اور بہت زیادہ خات بھی مد دیجئے کیونکہ خات گرمیوں میں بہت زیادہ آپ دے دیں گے تو یہ پرانٹ کو نقصان کر سکتی ہے اگر آپ اس کو پروپگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی رک جائیے آپ اس کو جولائی میں جب بارس آئے گی تب پروپگیٹ کیجئے گا اس کے پپس کو الگ چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگا لیجئے گا اور اس کے جو جڑوں کے پاس ایک دو پیڑ اور نکلتے ہیں ان کو بھی لگا لیجئے گا امید کرتے ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھانکیو فور واشنگ